بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ نتین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت جی یو آئی فے نے اپنا یو ٹرن ہمارے سامنے بلاخر ظاہر کر دیا ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا رہے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا یہ سب کے سب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے فیصلہ کیا تھا فیصلہ یہ تھا کہ استیفہ لینے نکلے ہیں استیفہ دینے پر آگئے یہ لوگ جو ہیں یہ زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے استیفے دیں گے یہ لوگ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا لیکن حکومت کو یقین تھا حیران کن طور پر بہت سے صحافیوں کو یقین نہیں تھا حکومت کو یقین تھا کہ یہ استیفے نہیں دیں گے یہ زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یہ سسٹم سے باہر نہیں ہوں گے اس ناچیز کو یقین تھا میں نے آپ سے بار بار ارز کیا کہ سیاسی عمل بڑی مشقت کا عمل ہے ہمارا جو سیاسی عمل ہے اس سیاسی عمل میں ایک کانڈیڈیٹ کو ایک ایک دروازے پر جانا پڑتا ہے جن لوگوں کی ہمارے سیاستدان جس طرح کے ہیں شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ان لوگوں کے دروازوں پر جا کر ووڈ مانگنا پڑتا ہے جو درمیان میں کمیونٹی کے چھوٹے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں گلی محلے کے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر اپنی طبیعت کے برخلاف ان سے ووڈ مانگنا پڑتا ہے ایک ایک دروازے پر جانا پڑتا ہے تو یہ عمل جو ہے اور نہ صرف یہ عمل بلکہ پیسہ لگتا ہے انرجیز لگتی ہیں وقت لگتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے کروڑوں روپے میں الیکشن لڑا جاتا ہے تو یہ دوبارہ اس ایکسسائز میں نہیں پڑیں گے میں تو آپ کو اس یقین کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا تھا کیونکہ یہ ایکسسائز ہم نے ہوتے ہو دیکھی ہیں سسٹم ہلا کے رکھ دیتا ہے الیکشن ملک کا ایک انڈیویجول کو ہلا کے رکھ دیتا ہے الیکشن تو یہ زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یہ استیفے نہیں دیں گے یہ سسٹم سے باہر نہیں ہوں گے اب جی ایو ایف اے نے بھی زمنی انتخابات کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا مولانا صاحب کی جماعت مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے ہم استیفے ڈھال بنا کے ان کے سر پہ مانیں گے ہم استیفے دیں گے ہم سسٹم سے باہر ہوں گے یہ وہ مولانا فضل الرحمن ہے جو کہہ رہے تھے کہ حلف ہی دے لینا چاہیے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد مولانا نے خود اپنا فیصلہ سنایا مسلم لیگ نون کو اس فیصلے پر رازی کرنے کی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کو رازی کرنے کی کوشش کی دیگر جماعتوں کو منانے کی کوشش کی کہ حلف ہی دی لیتے سسٹم بلکل بیکار کر دیتے مولانا ڈے ون سے چلنے نہیں دینا چاہتے تھے پھر حصہ لیا سسٹم کا حصہ بنے مولانا صاحب کے اپنے صاحبزادے آئے بھائی آئے سب آئے مولانا صاحب سسٹم سے باہر ہو گئے تھے مولانا صاحب سسٹم میں آنے کے لیے صدر کا الیکشن لڑنے کو تیار ہوئے مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نیچے ہو میں صدر بن جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے ہم مل کے چلا سکتے تو جب عمران خان آنے تھے تو مل کے بھی چلانے کو تیار تھے مولانا صاحب لیکن عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ ڈیزل کے بغیر چلنے والی اسیملی ہے اور عمران خان نے اپنی بات رکھ دی تھی اب زمنی انتخابات میں جی یو آئے فے حصہ لے گی مرکزی سیکرٹری طلاعت اسلم غوری نے صبح بی بی سی کو بتایا اور پھر شام میں اعلان کر دیا کہ جی یو آئے فے زمنی انتخابات میں حصہ لے گی یو ٹرن کی عظمت کو مولانا فضل الرحمن صاحب کئی جلسوں میں عمران خان کا بزاق اڑانے کے بعد خود بھی مان گئے ہیں اور کہہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جد نشستوں پر زمنی انتخاب ہو رہا ہے قومی اسیملی کی دو اینے کی دو اور اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں چھے نشستیں ان میں سے دو نشستیں تو ہماری ہیں یعنی یہ جو جیتے ہیں وہ ان کی ہیں وہ ٹھیک ہیں باقی جگہوں پر دھاندی ہوئے تو کہہ رہے دو نشستیں ہماری ہیں اور ہم ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے برگن نباز شریف صاحبہ نے بھی یہ بات کی تھی یکم جنوری کو انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم ایک دن پہلے تن بھی زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے میدان خالی نہیں چھوڑے گی اب وہ کہنے ہیں کہ ہم حصہ لیں گے کیونکہ سینیڈ میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے تو اس لیے مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنے ہیں کہ دو نشستیں ہماری ہیں یہاں جو امیدوار جیتے تھے مولانا صاحب کی جوابات کے منیر اور اگزائی یہ جون میں انتقال کر گئے تھے کرونا کے باعث تو کرونا وائرس کے باعث ان کا انتقال ہوا اور پی بی بیس پروونشل بلوچستان بیس پشین میں بلوچستان میں سید فضل آغا یہ مئی میں کرونا کے باعث انتقال کر گئے تھے اور سید فضل آغا صاحب جو ہیں یہ بلوچستان کے سابق گورنر ہی بھی رہے ہیں صرف ایم پی اے نہیں سابق گورنر بھی نہیں تو یہ جو ہیں ان دونوں کی نشستوں پر جیو ایف اگر یہ تو ہماری نشستیں یہاں جیتے تھے تو ہم ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے باقی جگہوں پر بھی حصہ لیں گے میں آپ کو بتاؤں یہ سندھ میں انٹیریئر میں ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی حصہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں فیصلہ حتمی طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے آئے گا اب آپ دیکھئے کہ اس وقت جو زمنی انتخابات ہیں ان میں اگر ہم بات کریں سندھ میں تین نشستیں ہیں اس کے بعد بلوچستان میں ایک خیبر پختونخواہ میں ایک پنجاب میں ایک تو تین نشستیں یہ بنتی ہیں صوبائی زمنی کی چھے نشستوں پر زمنی انتخاب ہونا ہے قومی زمنی کی دو نشستیں ہیں جن پر زمنی انتخاب ہونا ہے ایک پنجاب میں اور ایک جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہے اب اگر آپ بات کریں سندھ کی تو سندھ میں جو نشستیں ہیں ان میں یہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں پی ایس باون عمر کوٹ یہاں پر انیس جنوری کو انتخاب ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو پی ایس اٹھاسی یعنی پی ایس پروینشل سندھ ملیر کی نشست ہے اور پی ایس تانتالیس سانگھڑ کی نشست ہے ان پر زمنی انتخاب ہونا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں پی پی اکاون ہے گجنہ والا یہاں پر زمنی انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے خیبر پختونخواہ یہاں پی ٹی ایسے مقابلہ ہوگا خیبر پختونخواہ پی کے ترے سٹھ نوشہرہ یہاں پر زمنی انتخاب کا مارکہ ہونا ہے بلوچستان میں پی بی بیس پشین یہ وہ نشست ہے جو سید فضل آغا کے کرونا وائرس کے باعث انتقال کر جانے سے خالی ہوئی یہاں پر زمنی انتخاب کا مارکہ ہوگا اور قومی زمنی کی دو نشستیں میں نے آپ کو بتایا ایک تکرم کی نشست ہے ایک این اے پچھتر ہے این اے پچھتر ہے سیال کورٹ یہاں پر بھی زمنی انتخاب ہونا ہے اور یہ سارے انتخابات جو ہیں یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نشست جو ہے پی ایس باون عمر کورٹ سندھ کی یہاں انیس جنوری کو انیس جنوری کو جو انتخاب ہو رہا ہے وہ ایک سال بعد ہو رہا ہے باقی تمام نشستوں پر تمام ساتھ پر قومی سمبلی کی ایک اور سبائی سمبلی کی تمام نشستیں ان پر انتخاب جو ہے وہ انیس فروری کو ہوگا اس کے بعد سیالٹ انتخابات ہوں گے تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی مولانا آنی رہا مولانا آ گیا ہے تو یہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے تیاری کر چکے آئیں گے زمنی انتخاب لڑیں گے بڑا یوٹن فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں لے لیا ہے حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ لوگ بھی زمنی انتخاب میں حصہ لیں گے حکومت کا دعویٰ مکمل طور پر درست ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے اب یہ کہ یہ جالی اسیملیاں ہیں ان سے باہر نکلیں ان کے انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے وہ تمام دعویٰ جو ہیں وہ ساون کا جھاک تھا بیڑھ گیا ہے وہ تمام جوش جو تھا وہ فارغ ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ جو ہیں انتخابات میں حصہ لیں گے اس اسیملیوں میں ان میں سے جیتنے والے جائیں گے سینٹ انتخابات میں اپنا رول پلے کریں گے اور اس کے بعد یہ پرانی تنخواہ پہ بلکہ ممکن ہے اگر کہیں ہار جائیں نون لیگ والے بیپلز پارٹی والے تو پرانی سے تھوڑی کم تنخواہ پہ بھی کام کرنے پر راسی ہوں گے یہ اسی طرح سے چلے گا یہ تبدیل ہونے نہیں جا رہا مجبوراً اپنی پارلیمانی طاقت رکھنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے پہلے بھی مولانا کو ٹرک سے سیلفیاں لے کر اکیلہ چھوڑ دیا تھا اب بھی وہی کیا ہے ان کو دیکھ کر مولانا صاحب جوہاں مجبور ہو گئے اور اب یہ لوگ بھی سیاست میں انتخابی سیاست میں حصہ لینے جا رہے ہیں ملتے ہیں آپ سا گریتی لوگ